اسلام علیکم آل دیا فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلی ٹی وی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک شاپی فائی ون پرادک سٹور کیسے بناتے ہیں اور اس چیز کی سروس کو کیسے سیل کرتے ہیں تو میں آپ کو ای کامرس کے ریلیٹڈ اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ریلیٹڈ ویڈیو میں نے آپ کو شاپی فائی لسٹنگ کریشن اور شاپی فائی بزنس اپنا کرنے کے ریلیٹڈ بتایا تھا سو آج میں آپ کو بتاؤں گا شاپی فائی کی بیسک سیٹنگز وغیرہ اور اس چیز کی سروس کو کیسے آپ سیل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھے تو فاسٹ افال اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن آل پر کر دیتا کہ آپ کو ہماری ویڈیو پر نوٹفیکیشن ملتا رہے سو فاسٹ افال آپ نے فائی ور اوپن کر لینا ہے فری لانسنگ مارکٹ پلیس ہے جہاں پر آپ اپنی سروس سے سیل کرتی ہیں تو یہاں پر میں شاپی فائی لکھ لیتا ہوں تو سو یہاں پر آپ اس کا سروے کر لیں دین ہم شاپی فائی سٹور کریشن بھی سی سو فرسٹ افال آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سیلرز ہیں جو آئی بیلٹ شاپی فائی ویب سائٹ فار شاپی فائی ڈراپ شپنگ سٹور تو یہ شاپی فائی سٹور کیسے بنتا ہے تو اس کا میں آپ کو بیسک یہ بتا دوں یہاں سے اس نے ٹویل آرڈر کمپلیٹ کی ہیں اور ٹری ابھی بھی پینڈنگ ہیں اور اس چیز پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پانچ منٹ کا کام ہے جس کے یہ ٹھائی ٹی فائی ڈالرز چارج کر رہی ہے ٹری ڈیز ڈیلیوری ہے اور ہندرہ پروجٹ سٹور پر یہ مطلب آپ کو برینڈ ایک قسم کا بیلٹ کر کے دے گی اور اس طرح ہمارے پاس اور بھی سیلرز اویلیبل ہیں شیئر سو ڈالرز ایک سیمپل سٹور کا ٹھیک ہے ہم نے شاپی فائی کی اور بھی اس طرح کی اور بھی لائک جو سرویسز ہیں وہ بھی سیل کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جو آج سکھانا ہے وہ سیمپل یہ ہے کہ سٹور کریشن آپ نے کسی کو کر کے دینے نہیں ہے لائک اب آپ نے یہاں پر اپنی اسی طرح کی کوئی گگ بنائی ہوئی ہوگی کہ آپ نے اس چیز کی آپ سرویس سیل کرتے ہیں سرویس پروائیڈر ہیں شاپ ایف آئی سٹور کریشن ڈراب شیپنگ سٹور کے تو آپ نے ایک ویب سائٹ بنا کے دینی ہے اس کا آپ کو پلائنٹ کارڈ آپ کو دے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کارڈ کے طرح اس کی پلائن بائی کرنا ہے تو ہم نے فرسٹ آف آل یہاں پر شاپ ایف آئی اوپن کر لیا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹارٹ فری ٹرائل کے اوپر آ جائیں گے میں آپ کو اس کی بیسکس بتا رہا ہوں جو آپ نے کر کے دینی ہے اس کے بعد یہ آگے آپ کے کلائنٹ کا کام ہے وہ جو بھی اس کے اوپر چینجز رہے آپ کو اپنی ریکارنٹس بتا دے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور آل ریڈی میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں شاپ ایف آئی کی سکھا بھی چکا ہوں تو یہاں پر یہ ہے آپ کا سٹور نیم تو یہ آپ کو شاپ ایف آئی سجیسٹ کرتے ہیں مطلب آپ کے پاس جو نیم آ لائک اس کے پاس آویلیبل ہوتا ہے تو وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارا سٹور نیم ہے تو ہم پاکستان ہیں لیکن ان کیس آپ کا کلائنٹ یہاں سے بلانگ کر رہے ہیں اب میں پاکستان میں ہوں تو اس نے میرے آئی پی کے تھروں ٹریسٹ کر لیا اور میں پاکستان ہمارا ریڈن پاکستان ہے اب آپ کا کلائنٹ لائک یو ایس سے ہے تو آپ نے یہاں پر وی پی این اوپن کر لینا ہے اس کا سٹور آپ یو ایس میں ہی کریئٹ کریں گے نیکس کے اوپر آ جائیں گے یو ایس میں آپ کو ایز ایکزمپل دے رہا ہوں کہیں سے بھی آپ کا کلائنٹ بلانگ کر سکتا ہے پھر آپ کو وہ ای میل دے گا آپ نے ای میل کے تھروں اس کی لاغن کرنے کیونکہ جو چیز ہوگی سٹور اس کا بن رہا ہے تو وہ آپ کو مطلب جس کے ساتھ جو بھی ریکوئرمنٹس ہوں گی وہ اس کی ہی ہوں گی تو آپ کو آپ کو وہ پروائیڈ کریں گے بیلڈنگ یو ایسٹور اب ہمارا سٹور یہ بلکل سمپل سا طریقہ ہے سٹور کریشن کا ٹھیک ہے اب ہمارا سٹور تو بن گیا ہے اس کے اوپر ہم نے پروڈٹ وغیرہ لسٹنگ نہیں کرنی اونلی ویب سائٹ کریشن کرنی ہے تو ویب سائٹ کا یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ کریشن کا الگ چارج کرتے ہیں اس کے اوپر لسٹنگ کا الگ چارج کرتے ہیں تو لسٹنگ وغیرہ وہ ایک الگ ہمارا گیگ کا وہ ہوگا پروڈٹ ہوگا تو یہ ایک سمپل سا سٹور بن چکے ہیں ہمارے پاس جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم لائک ہمارے پاس کوئی اس کے اوپر ابھی پروڈٹ بلکل سیر ہوئے کوئی ہم نے اس کے اوپر کوئی لسٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا اس کو ہم نے کسٹومائز کیسے کرنا ہے اس کا مطلب تھیم وغیرہ یہ سب کچھ فاسٹ آف آل تو آپ یہاں پر آ جائیں گے سٹرٹ ٹھیک ہے آپ نے اس کا پاسورڈ ڈیسیبل کرنا ہے پاسورڈ ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کا ایک یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ نینٹین ڈالر ہے تو آپ نے یہ سیونٹین اس پہ مطلب یہ بائی کر لینا ہے ون منتھ ہے یہ بیسک ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کون سا منتلی پیکج بائی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر تو آپ کو جو کلائنٹ کہے گا آپ اسی طرح چلیں گے اور اپنا کارڈ بھی وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا جس کے ترہو آپ بائی کریں گے چوز اس پلائن ٹھیک ہے ہم نے منتلی فار ایکزمپل چوز کیا تو آپ کو کلائنٹ پی پال بھی دے سکتا ہے کریڈٹ کارڈ بھی دے سکتا ہے کریڈٹ کارڈ اور اس کا نمبر وغیرہ یہ سارا اے ٹو زیڈ آپ نے یہاں پر یہاں سے بائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورٹ ڈیسیبل کر لینا ہے تب جا کے آپ کا سٹو ایکٹیو ہوگا جس کے اوپر سیلز جنرلٹ ہوں گی ٹھیک ہے پھر آجاتے ہیں اس کی سیٹنگ پر اس کو کسٹومائز کیسے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر تھرڈ پارٹی پروائیڈر جیسے لائک سٹرائپ خیرہ ہوتی ہے اب آپ نے وہ بھی یہاں پر ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور جو مین ہے وہ میں آپ بتا رہوں گف کارڈ ٹھیک ہے گف کارڈ بسیکلی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا آرڈر آپ نے جو کوئی لائک پرڈکٹ لسٹ کیا ہے جس کے اوپر شیب کارڈ wide سے پرچیز کی ہے آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے ایکس وائزی وہ آپ سے بائی تو کر لی ہے اس نے اس کے بعد اس نے آپ سے جو بائی کیا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گفٹ کارٹ آپ سپلائر کو کہیں کیونکہ ڈراپ شپ کر رہے ہیں پروڈکٹ تو آپ سپلائر کو کہیں گے کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گفٹ کارٹ لیکک تھانکس فار بائنگ آور پروڈکٹ اس کے سام کی کچھ بھی لیک کے اس کے ساتھ سینڈ کر دو آہ لیک اس کو آہ کسٹومر کو خوش کرنے کا یہ طریقہ کارٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی یہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ بتایا یہ میجر کی سیٹنگ تھی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ